ایک روایت ہے فضائل کے روایات میں کہ ایک شخص قیامت کے دن لائے جائے گا اور فرشتے اسے اس کا نام عمال پیش کریں گے جس میں لکھا ہوگا کہ اس نے اتنا اتنا مال یعنی کہ بہت بڑی مقدار مال کے لکھی ہوگی بہت بڑی مقدار عربوں کھربوں کہیں ان سے بھی زیادہ کہ اس نے اتنا مال اللہ کی راہ میں جہاد میں خرجیا تھا اس کا عجر اس کو دیا جائے تو وہ شخص اپنا نام عمال واپس کر دے گا فرشتے کے اور کہے گا کہ یہ میرا نہیں ہو سکتا تو فرشتے پوجھیں گے کہ یہ آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا تو وہ کہے گا کہ اس میں جو یہ لکھا ہوئے عمل کے میں نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرج کیا اس کی تو میں نے نیت بھی کبھی نہیں کی تھی صلو اللہ تعالیٰ اگر نیت پر بھی عجر عطا فرماتے ہیں تو میں نے تو اتنے زیادہ مال کی کیونکہ انسان نیت بھی اپنی جو ہے وہ وسط کو دیکھ کے کرتا ہے اللہ کی رحمت کو دیکھ کے نہیں کرتا نیت میں بھی انسان توڑا سا جو ہے وہ کم ہی رہتا ہے ہمیشہ اپنی سوچ سے آگے نہیں بڑھتا تو کہا میں نے تو اتنے مال کی نیت بھی کبھی نہیں کی تھی کہ اس کا عجر مجھے ملا ہو فرشتے کہیں گے کہ نام اعمال تو آپ کا ہی ہے یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا شیٹیفیکٹ کسی کو پکڑا دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا کہ یا اللہ یہ میرے نام اعمال میں لکھا ہے اور میں نے تو اس عمل کی نیت بھی نہیں کی تھی کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ تم وہ وقت یاد کرو ایک وقت کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جا رہا تھا اور تم نے ایک درہم اپنا تمہارے پاس وہ موجود تھا تم نے مسلمانوں کے اس لشکر کو دیا تھا تو وہ کہے گا جی مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے اس دن ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس فرشتے کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ ہر دن جب بھی سورة طلوع و قیامت کے دن تک روزانہ لکھے کہ تم نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرج کیا اب دیکھیں اس نے ایک درہم خرج کیا تو ایک درہم کم سے کم کتنا ہوا اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق سات سو درہم اب اگر سات سو درہم بھی اور اس میں مزید اضافہ نہ بھی ہو اگر فرنا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پتہ نہیں کتنا لکھا ہو لیکن کم سے کم بات بتا رہا ہوں کہ سات سو بھی لکھا اب روزانہ قیامت کی صبح تک فرشتہ روزانہ لکھے کہ اس نے سات سو درہم خرج کیے تو کتنے بنے ہو قیامت تک اور پھر یعنی اس کا تو عمل جو مجاہد کا عمل ہے تو اس کے مرنے پہ بھی ختم نہیں ہوتا اس کے مرنے کے بعد بھی قیامت کی صبح تک وہ لکھا جاتا رہا تو وہ اتنی زیادہ مقدار بن گئی کہ اتنی مقدار کی تو نیت بھی انظام کرنا جائے اپنی غسط سے باہر کی تیز سمجھتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس پر اسے وجہ رہا تھا فرما دیا اور اسے اس چیز کا پتہ بھی نہیں یہ ہے واللہ یضعیف علی مہین شاہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں گے بڑھا دیں گے اور بڑھا دیں گے کوئی حد اللہ رب العزت نے مقرنے نہیں فرمائی